اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج میرے ساتھ ہیں جی رانہ ابرار حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ہیں تو ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں ان کی میرے بانی نے کچھ ٹائم دیا ہے کہ یہ کل جو گزرا ہے یہ حاجہ آصف کو جو نیب وال نے گرفتار کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے جی رانہ ابرار حسین صاحب کیا تاثرات آپ جی کیا کچھ معاملات ہوئے میں تو ایک شیر سے شروع کروں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ اتصاب نہیں ہو رہا نہ اسے اتصاب کہتے ہیں یہ میاں صاحب کے لیے ان کو کہا گیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور ووٹ کو عزت دو کہ نعرے سے ہٹ جائے لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور جو ڈٹے ہوئے ہیں ان میں میں شامل ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس نعرے سے پیچھے ہٹوں گا نہ اپنے قائد سے پیچھے ہٹوں گا جو خواجہ آصب صاحب ہیں ہماری ان سے کئی بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ان کے جذبے کو بھی جانتے ہیں وہ اس بہادر باپ کا بیٹا ہے کہ ایسا ہی سیال بڑھ شہنو کا شہر قرار نہیں دیتے اقبال کا شہر ہے وہ شہر اقبال کا آدمی بزدل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور اس کی گرفتاری جو ہے یہ رنگ لائے گی کیونکہ یہ جو امران خان نیازی ہے یہ اب جانے والا ہے اس کے پیچھے جن لوگوں نے اس سیلیکٹڈ کو لائے تھے وہ سیلیکٹ کرنے والے اس کے پیچھے سے ہٹ چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر رہا لونگ مارج کی باج تو لونگ مارج رکے گا نہیں اب اب دوڑے گا لونگ مارج اور نہ ہم پیچھے اٹھنے والے ہیں یہ جو قدم اٹھ چکے ہیں یہ پیچھے جانے کے لیے نہیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے ہیں اور خواجہ صاحب آپ نے قدم بڑھایا پورے جپان کی پاکستان مسلم لیگ اور اس کا بچہ بچہ اور جو چھپے ہوئے لوگ ہیں چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں سب آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے رہنہ ابرار کا خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کے لیے ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جس طرف آپ نے قدم بڑھایا اس میں شامل ہونے کے لیے رہنہ ابرار جو ہے وہ پاکستان جانے کا آج فیصلہ کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ لانگ مارچ میں شامل ہوگا یعنی آپ لانگ مارچ کے سلسلے میں سپیشلی جاپان سے پاکستان جا رہے ہیں بلکل اس لیے جا رہا ہوں کہ ظلم کی عادت ہو گئی ہے یہ ہر لیڈر جو مسلم لیگ کا ان کو نظر آتا ہے ان کو گرفتاریاں شروع کر دی ہیں تو بھائی میں آپ کو قومت والوں بتاتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے بھی ریسٹ کرو خواجہ صاحب کے ساتھ میں ریسٹ انہیں آ رہا ہوں اور آپ اپنا زور لگا کے دیکھ لو کہ ہماری گرفتاریوں سے کیا انقلاب رکے گا کیا ظلم جو ہے وہ اس کی انتہا ہوگی ہم نے جو ابتدا کرنی ہے وہ غریبوں کی ازادی کی ابتدا کرنی ہے ہم نے جو ابتدا کرنی ہے وہ غریبوں کے مسائل کو ختم کرنا ہے اور میاں نواز نیو کا ایشیا کا ٹائگر کا نعرہ جو ہے پاکستان کو ٹائگر بنا کے چھوڑ دیں تب تک جنگ رہے گی جب تک کہ پاکستان کی تقدیر نہیں بدل دیتے اور ان ظالموں سے حکومت چھین نہیں لیتے جیتر دوستو یہ تھے رانہ برار سیان صاحب پاکستان مسلم لی قنون جاپان کے صدر جو اپنے تاثرات دے رہے تھے حاجہ اصف کی گرفتاری کے بارے میں تو یہ ویڈیو پر یہی تک تھی ملتی ہے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات